اسلام علیکم میری یوٹیوب فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خریر سے ہوں گے اور رمضان المبارک آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو آج افٹار اسپیشل سنیکس کی ریسپی لائے ہیں ہم آپ کے لئے لانگ چڑے اور پیکولیاں یہ آپ کو آج گھر میں بنانا سکتے ہیں بہت ہی مزے دار بنتی ہے اسپیشلی اس کی چٹنی بہت ہی مزے کی بہتی ہے کیونکہ یہ عام کی ثابت گھٹائی سے بنائی جاتی ہے تو افتار میں ٹرائے ضرور کیجئے گا انشاءاللہ آپ سب کو بھی بہت پسند آئے گی چلیے چلتے ہیں ریسپی کی طرف اور نوٹ ڈاؤن کرتے ہیں انگریڈینٹ کہ اس ریسپی کو بنانے کے لئے ہمیں کیا کیا انگریڈینٹ چاہیے ہوں گے تو چلیے چلتے ہیں جی ویورز یہاں پر ہم نے ثابت آم کی کھٹائی کو پانی کے اندر آدھا گھنٹہ پہلے بھگو کر رکھ دیا ہے چٹنی کے لئے سابت آم کی کھٹائی لیے اس کو آدھا گھنٹہ پہلے پانی میں بھگو کر رکھ دیا ہے اب ہم بیشن کی تیاری کر لیتے ہیں بیشن لیا ہے ایک کپ اور کارٹر ٹی سپون ہم اس میں بیکنگ سوڈا ایٹ کر دیں گے ہاف ٹی سپون پیسی ہوئی لال مرچیں ہاف ٹی سپون نمک اور کارٹر ٹی سپون اجوان بس یہ سپائسز ایٹ کر کے ہم اس کا ایک بیٹر تیار کر لیں گے جس طرح ہم نورملی پکوڑوں کے لیے بیشن گھولتے ہیں اسی طریقے سے بیشن گھول کے بہت ہی کم سپائسز کے ساتھ بہت ہی اچھی ریسپی تیار ہو جاتی ہے یہ اور ایسا کوئی انگریڈینٹ نہیں جو آپ کو گھر باہر سے لانا پڑے گا آپ کے کچن میں جو انگریڈینٹ موجود ہیں انہی سے ہی تیار ہو رہی ہے آج کی ریسپی تو ضرور بنائیے گا آج ہی ٹرائے کیجئے گا تھوڑا تھوڑا پانی آٹ کر کے اس کا بیٹر تیار کریں گے اور اس کو اچھی طریقے سے وشک کر لیں گے کتنی اچھی طریقے سے اس کو پھینٹیں گے کھلکیاں اتنی ہی اچھی بنیں گی تھوڑا پانی آٹ جائے گا یہ تیار ہو جائے گا بیٹر اس کو دس منٹ کا ریسپ دیں گے اس کے بعد اس کی پھلکیاں تیار کریں گے ہم آئل کے اندر اس کو فرائے کریں گے جس طرح ہم پکوڑے فرائے کرتے ہیں اس طرح سے یہ دیکھئے یہ ڈراؤپنگ کنسسٹنسی کا ہونا چاہیے بہت زیادہ ہارڈ نہیں بنانا ہے اس کو تھوڑا لیکوڈ رکھنا ہے اس طرح سے چلیے چلتے ہیں پکوڑے بنا لیتے ہیں پین میں آئل گرم کر لیا ہے آئل کا ٹیمپریچر میڈیم ہے اور فلیم بھی میڈیم ہے نہ بہت زیادہ تیز ہے نہ بہت ہی ڈھنڈا آئل ہے میڈیم ٹیمپریچر ہے آئل کا اور میڈیم فلیم پر اس طرح سے پھلکیاں تیار کریں گے اور جب یہ پکوڑے فرائے ہو جائیں گے تو ہم ان کو پانی میں ایٹ کرتے جائیں گے تاکہ یہ اچھی طریقے سے سافٹ ہو جائیں دیکھیں اس طریقے سے سارے فرائے کر لیں گے تاکہ 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 موسیقی موسیقی اسی طرح سے ہم سارے فرائے کر لیں گے موسیقی 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 آپ چاہیں تو کٹیو مرچے اٹ کریں اسی طریقے سے اب ہم بلینڈر میں ڈالیں گے ان سب انگریڈینڈ کو اور سمپلی بلینڈ کر لیں گے اور چٹنی تیار ہوگی لانگ چڑوں کے ساتھ سرف کرنے کے لئے ہیں اور یہ بہت ہی ڈیفرنٹ فلیور والی چٹنی ہے ضبور ٹرائے کیجئے گا نارملی ہم املی کی ٹرائے بناتے ہیں اس کی بھی بنا کر دیکھئے گا انشاءاللہ پسند آئے گی جی تو فرینڈز لانگ چڑے چٹنی تیار ہیں اس کے ساتھ ہم نے تھوڑی سی آلو کی کلیاں بھی بنائی ہیں آلو کی کلیاں کے لئے آلو بوائل کیے ان میں اس طرح سے شیپ کیا ان کو کلیاں کی طرح اس میں ہم نے چاٹ مسالہ ایٹ کیا تال سے ایٹ کی کھٹی مٹھی آلو بخاری کی چٹنی یہ دیکھیں دوسری والی بھی میں سرف کر کے دکھاتی ہوں چاٹ مسالہ ایٹ کیا اور دال سے ایٹ کریں گے دال سے ایٹ دی آپ چاہیں اس میں پاپڑی ڈالیں کیچپ ڈالیں جس طرح سے آپ فلیور آپ کو پسند دیں اس طرح سے بنائیں ہم نے کھٹی مٹھی آلو بخاری کی چٹنی ڈالی ہے آپ کیچپ ایٹ کریں چاٹ مسالہ ایٹ کریں پاپڑی آئٹ کریں بہت ہی مزیدار لگتی ہیں بھیور سے املی کا پانی یا لیمن جوز جو بھی آویلبل ہو وہ ڈالیے کور کر دیجئے اس کو یہ دیکھئے اس کے کورس کور کر دیا ہوں کولیاں ریڈی ہیں بہت ہی مزیدار بنتی ہیں اب لانگ چڑوں کی طرف آتے ہیں اس کی سرونگ کی طرف یہ ہم نے ڈش میں اس طرح سے لگا دیے ہیں پھلکیاں لگا دیے ہیں ریڈ والی بھی یلو والی بھی دونوں ہم نے لگا دیے ہیں اور اس کے اوپر آپ چٹنی پور کریں گے جو ہم نے بلینڈ کر لی تھی سابت کھٹائی کٹیوی ملچے لیسن زیرا اور نمک اس کی چٹنی ہم نے تیار کی ہے اب ہم اس کے اوپر پور کر دیں گے اور یہ اسی طریقے سے سرف کی جاتی ہے آپ بھی اسی طریقے سے سرف کیجئے گا گھر میں تب ہی مزہ آتا ہے اس کے کھانے کا پھلکیوں کے اوپر اس طرح سے چٹنی یہ پور کی جاتی ہے ریڈ والی پہ بھی ڈال دیں گے اس طرح سے سارے پہ ڈال دیں گے اب گارنیشنگ کے لیے ہم نے آنیاں رنگز لیے ہیں دیکھئے آنیاں رنگز اس سے گارنیش کر دیں گے ضرور ٹرائے کیجئے گا ہماری ریسپی اور فیڈ بیک دیجئے گا کہ آپ کو کیسی لگی ہے ہماری ریسپی بہت ہی آسان اور جلدی بننے والی ریسپی ہے یہ تھوڑا سا پودینے سے گارنیشنگ سر دیں گے دیکھئے یہ پودینہ سر کر دیا ہم نے اس کے اوپر جی تو فرنڈز جی تو فرنڈز دونوں ریسپیز ہماری ریڈی ہیں اگر آپ کو پسند آئیں تو ہمیں ہماری ریسپی کو لائک کیجئے اپنے فرنڈز کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور ہمارے چینل پر پہلی بار آنے والے ویورز بینا سبسکرائب کیے نہیں جائے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اجازت چاہتی ہوں اس اپنے فرنڈز کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھئے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ